شادی حال کے حوالے سے جو بھائی نے سوال کیا کہ کھانا بچتا ہے وہ ہم گھر لے یہ ہمارے پاکستان کا بڑا اہم مسئلہ ہے اور اس پہ بہت سارے لوگ ہیں بعض زبوں پر یہ شکایتیں آئیں کہ بقاعدہ کھانا چوری کیا جاتا ہے نہیں انہوں پر دونگوں میں جو بچ جاتا ہے نہیں میں اوورال بات کر رہا ہوں کہ ایسا بھی بعض زبوں پر ہمیں شکایت ملتی ہے کہ جو کھانا جو ہے وہ چوری کر دیا جاتا ہے اور غائب کر دیا جاتا ہے سب سے پہلے یہ یاد رکھیں کہ آپ جو کام کر رہے ہیں اس کام کی اجرت لینا آپ کے لیے جائز ہے نمبر ون نمبر ٹو یہ ہے کہ اپنی خوشی سے کوئی بچا ہوا کھانا آپ کو دے دیتا ہے اور آپ وہ کھانا گھر لے جاتے ہیں یہ بھی جائز ہے کیونکہ یہاں پر کوئی چوری کا انصر نہیں پایا جا رہا البتہ ایسا ہے کہ اگر آپ مالکان کو بتاتے کہ یہ آپ کی ایک دیکھ بچ گئی ہے تو وہ دیکھ ساتھ لے جاتے اور گھر پہ جا کے تقسیم کر دیتے یا اپنے رشتہ داروں کو دے دیتے اور آپ کو پتہ ہے کہ اگر ہم انہیں بتائیں گے تو وہ ہمیں نہیں دیں گے اب آپ اسے سائٹ پہ کر کے گھر لے جاتے ہیں تو یہ شرعی طور پر نا جائز ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس مال کے مالک وہ ہیں اور ان کے علم ہی میں نہیں ہے اور آپ لے گئے البتہ کوئی ایسی صورتحال موجود ہے کہ جہاں پر اپنی خوشی سے کوئی کھانا آپ کو دے دیتا ہے تو وہ پھر کھانا لے جانا جائز ہوتا ہے لیکن ہمارے یہاں جو مروجہ عرف ہے میں اپنے ملک پاکستان کی بات کر رہا ہوں یہاں پر عمومی طور پر اگر کھانا اچھا خاصا بچ جاتا ہے تو وہ جو احتمام کروانے والے لوگ ہوتے ہیں جو صاحب خانہ ہوتے ہیں ان کی کوشش ہی ہوتی ہے کہ ہم اپنے ساتھ لے جائیں تو اس صورت کے اندر آپ کو بالکل بھی نہیں لے جانا چاہیے آپ جو کام کر رہے ہیں آپ اس کی اجرت لے سکتے ہیں اس طرح کی جو عمومی صورتح تو اس میں میرا مشورہ میرے بھائی کو یہی ہے عرفان بھائی کو کہ آپ اس سے کنارہ کشی اختیار کریں کیونکہ اس میں ایک پورا گینگ بناوا ہوتا ہے بعض اوقات اور لوگوں کو غلط بیانی سے کام لیا جا رہا ہوتا ہے اور اس کے پھر بہت سارے مسائل ہوتے ہیں تو اس لئے احتیاط یہ ہے کہ اس طرح کا کھانا اپنے گھر والوں کو نہ کھلایا جائے البتہ خوشی سے کوئی آپ کو دے دیتا ہے وہ آپ کے لئے مالے حلالے وہ آپ لے جا سکتے ہیں